آپ کو پتہ یہ بیٹا گیا ہے میرا اس میں تو آج ان کے نام کے اس سے ہم نے سوچا تھا کہ چلو پودار اوپن کر دیتے ہیں آگے بھگوان ان کو اچھا راستہ دے اچھا ہو کرے ہماری تو ہی بھگوان سے کامنا ہے بیٹے کیا بول سکتے ہیں بھگ کچھ نہیں کر سکتے تو اب آپ کیا اس مندر میں آتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ہاں پہ آنا جانا چھوڑا میں اس دن آئی تھی اس کے بعد آ جائی جیسے وہ ساوہ سات بجے میرا بیٹا گھر سے آیا تھا اور ڈیلی آتا تھا ایک مہینے سے ساون مہینے میں تو کوئی سات اٹھائیس پہ میرے کو آواز آئی گھر پہ کی کوئی سلائیڈ آیا ہے تو میں نے اپنی بہو کو بولا اس کی وائف کو میں نے کہا بیٹا کوئی آپ کو آواز آئی کہتے ہیں ہاں ممی میں نے کہا سلائیڈ آیا کہیں بڑی جوروں سے تو کہتے ہیں ممی بادل فٹ گیا کہیں میں نے کہا بادل کا تو مجھے کوئی انمان نہیں ہے تو اگر کہتے ہیں ممی پھر مجھے ویسے دھیان آیا کہ میں فون کر کے پوچھ لیتی ہوں تو جیسے میں میں نے کہا چل نیرج گیا ہے میں اس کا فون پہ بات کرتا ہوں جائے میں اپنے روم میں اپنا فون لے کیا ہے تو اس کا فون گھر پہ ہی تھا پھر اسی نہیں بہو نے یہاں ایک لڑکا رہتا ہے اس کو فون کیا کہ بھائیا کوئی پڑے کوئی بہتنا تو نہیں گھٹ گی کہتے بہن بہت کچھ ہو گیا کہتے بھی سانیو کے پاپا بھی آئے تھے مندر کہتے بہن یہاں مندر ہی نہیں ہے تو سانیو کے پاپا کائے ہیں ایسے انہوں نے کہا پھر ہم آگئے تب تو یہاں پہ کوئی چار چھے لوگ تھے جب میں اور میرا بیٹا اور بڑی بہو پہنچ گئے تھے یہاں پہ پھر بیٹے نے مجھے آگے نہیں آنے دیا تھا بس یہاں تک آئی تھی میں اور جو لوگ بچیں اس میں پانچ میستری اور ایک نیپالی وہ نیپالی ہی بیٹھا تھا اور اس کو نکال دیا وا تھا تو بس اتنا ہی ہے بیٹا اب تو سال ہو گیا ہے کافی جو لاسٹری ہمارے ساتھ یہاں پر اکسامل میں ہوا ہے اور جن کے تو لوگ چل گئے جن کے پریباروں کے بیس جانے ہاں پر ایک چھت کے نیچے گئی ہیں اسے دھوک کو بلانا کافی مشکل سا کام ہے لیکن پھر بھی اب جیون تو انسان میں جو جیون جیون جینا ہے آگے گا جو بچے چھوٹے ہیں بچے چھوٹے گئی ان کو جینا کافی کٹھین سا ہو گیا ہے جوان بچوں کو جانا کافی دکھ میں گھٹنا ہوتی ہے تو اس میں پورا ایک ورش ہونے کے بعد آج بھی ہم سمجھ جیسے لوگ آتے تھے اب لوگ نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے کہ لوگ یہاں سے آتے ہیں لوگوں نے ڈائیوٹ کرتے ہیں راستہ یہاں سے جانا من نہیں کرتا ہے کئی لوگوں سے ہم نے بات دیا ہے تو کافی یہ گھٹنا دکھ ہے کافی آج دکھتا ہے جو ہمارے سلسکار ہمارے کو ملے جنوبی سلسکار ملے اس میں نچلی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی آدمی بیماری سے چلے جائے تو کوئی سلسکار نہیں ہوتا لیکن تو ایسی گھٹنا ہوئی کہ ایک دم ہی ایک چھت کے نیچے بیس جانے چلے گی جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ لوگ پوچھا کرنے آ رہے ہیں کوئی جانا سبھے مارگنگ ہوا کرنے ہی نکلتے ہیں لوگ یہاں سے بہت بارش تھی نہیں تو یہ تو سنکھا بہت زیادہ ہوتی یہ جو تین روڑوں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سبھے ہاں بہت مار گھومتے ہیں مار گھومتے ہیں مار گھومتے ہیں اتھر ہی تیز بارش تھی کہ میں خود اپنا سبھے گھومنے نکلتا تھا لیکن بارش تیز تھی کہ گھر سے نکلنا ہی مشکل تھا اور میں سبھے ساڑھے پانچ میں جب میں اٹھا ہوں تو میں نے اپنی وائیس سے شیئر کیا کہ آج شیملا میں پیڑ گیننے شروع ہو گئی جو محول تھا وہ اتنا خراب محول تھا کہ اب وہ ورش ٹکنے والے نہیں تھے اور وہی کہانی آدھے گھنٹے دو گھنٹے بار پردیل ہو گئی یہ بڑی ایک رہے دے ویدارک اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں تو رہا کے پول بھٹنا ہوئی تھی آج ہی کے دن ایک سال دیکھتے بیتے سے پتہ بھی نہیں لگا اور بھگوان شیو کا یہ مہینہ ہوتا ہے یہاں پہ شیر مندر ہی ستھاتی تھی تھا ہوتا پہلے تو یہ گھٹنا ہوئی اور اس میں ہمارے اس دن آئی تنگ پونٹی بیس لوگوں جو کال کے انہیں براس میں آگے ہیں اور ریلی سپیکنگ جن کو تو سویم بھی جانتا ہے کہ گھر کے آس پاس ہی ہے ہمارا گھر یہاں پاس ہی اور وہ بچے جو ہمارے ہمیں جننے تھے وہ سنسار میں نہیں رہے ایک تو پریوار ہی پورا سواہ آئی تھی کہ ایک بیٹی جو میرے تک نہیں دور تھی ان کا فیمیلی کمپلیٹی وہ وینش ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس پرکار کی یہ گھٹنا رہی اور جو تراسدی کا سمیں بیتا وہ مکیول یہاں بلکہ ہمارے وہ وہ پہنچی میں پانچ سو ایک آون لوگوں کو اس پرکار کے جو کے براس میں جانا پڑا بہت زیادہ نقصان ہوئے لگ وقت دس سے بارہ زار فروڑ کے بیچ کا نقصان آنکھا گیا ہے اور تب سے لے کے دکھا جائے لوگ پاپاان ساٹھ مہینے کر دیا ہمارے مانے مکسی منتری کھنٹ فٹ پر رہے اور انہوں نے نہ کیول ان لوگوں کو جن کے پورے گھر بھست ہو گئے تھے ان کو ایک پچاس زار سے بڑھا کر سات لاکھ رکھا ہے ان کو جن کا پورا ہمتان پر ستیرست ہوا دیئے اور وہ اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہی بعد نے اس کا بنایا تھا یہ آرڈرز یہ تھو کہ ہم کسی بھی پرکار کا کسی کا لاؤس ہوگا اس کو بھی نہ پیمنٹ کے نہیں رکھیں اور ہم اس پار بھی اس کے لئے پوری طرح سے تیار ہیں ہر ڈسٹرک ایڈنسٹریشن اور ہر بلوک تک لیول تک ہم لوگوں نے تیاریں کی ہیں ایس ڈی آر ایف ڈی آر اف کو کنٹیکٹ میں رکھا ہے تاکہ ایسی گھٹنا ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہوں اور اس کی جان مال کا نقصان نہ ہو جائے ایسے تو آج بھی ہم دیکھ رہے تھے جب یہاں شدہ سمن دے رہے تھے تو تو بڑا سٹ آف یاد آتا ہے وہ دن بھی کوئی سوہم گورنر صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے سوہم مکہ منٹری میں ہو دے اور بلکہ ابھی سویر بھی بات ہو رہی تھی گورنر صاحب سے اسی معاملے میں تو ہم ہماری پوری سرکار ساتھ آئے تھے اور تیار ہیں کہ اگر ایسی کسی بھٹا کی اپلے خط نہ ہو تو ہم اسے اچھی دیکھ سکیں سر دس میٹر کا دائرے کے کٹلائی نہ ہوا سکے نہیں دس میٹر کا دائرے پاس جو بھوائی بلکہ بھی پاس ہیں دس میٹر کے دائرے کو ہم چنجت کر رہے ہیں اور اس جان رکھیں کہ خاص کر وہ جہاں نالے ہیں جہاں انفیکٹ یہ تو اتنا ڈینجرس نالا تھا بھی نہیں پرانتو ایسے یہ سب کچھ گھر جاؤں گے ابھی ہمیں تو سکتے سے ایک پرسل نہیں چاہتا ہوں یہ اتنا زیادہ ہے پانی یہاں نیچرل بہت پہلے آتا تھا اور اس پرکار پر ڈینجرس ڈینجر یہاں پیدا ہوگا کہ کسی کا اندازہ بھی نہیں تھا پر جو دس میٹر کی اپنے بات ہی اس پر پر آتا تھا اس آتا تھا ایسی تقریب بھی bloque دستا صورا تھا موسیقی موسیقی